بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا میزبان خالش مل اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل ناظرین جو جو الیکشن کے دن قریب آ رہے ہیں اور اس حکومت کے خاتمے کے دن قریب آ رہے ہیں جو جو پاکستان کی سیاسی منظر نامے میں بہت تیزی کے ساتھ ہلچل مچ رہی ہے اور نہ صرف سیاسی منظر نامے میں اس کے ساتھ ساتھ جہدالتی محاذ ہے اس کے اوپر بھی بڑی تبدیلیاں ہو رہی ہیں کئی بڑے اہم ججوں کے تبادلے کیے گیا اور یہ اچانک تبادلے ہوئے ہیں اور عمران خان نے بھی اچانک ہی اپنی پوری کی پوری جو لیگل ٹیم تھی اس کا نوٹیفکیشن جو ہے وہ ڈی نوٹیفائی کر دیا اور ان کو معتل کر دیا وہ اپنی نئی لیگل ٹیم جو ہے وہ تینات کریں گے دوسری طرف جو فوجی عدالتوں کا معاملہ تھا اس میں بھی دو بڑے اہم چیف آمنے سامنے آ گئے ہیں ایک چیف کا تعلق عدلیہ سے ہے اور دوسرے چیف کا تعلق جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ سے ہے تو یہ دو چیف آمنے سامنے جو آئے ہیں یہ معاملات کو کس طرف لے کے جائیں گے یہ بڑا ایک اہم سوال ہے اس کے پر ہم باجیت کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے حوالے سے بڑی خوفناک خبر معاشی منظر نامے میں جو آ رہی ہیں وہ عالمی صدا کے اوپر بہت سے جو بینونے ممالک کے عالمی بینک ہیں انہوں نے پاکستان کے بینکوں کے لیٹر آف کریڈٹ کہا جاتا ہے وہ قبول کرنے سے انکار کر دیا ہے جو پیکٹیکلی اگر اس کو یہ دیکھا جائے تو اس کو ہم ڈیفالٹ ہی کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت بہت سے انٹرنیشنل بینکش ہیں وہ پاکستانی بینکوں کے ہل سیز کو نہیں تسلیم کر رہے اور اس کی اگزیمپلز ریسنٹلی حکومت پاکستان نے ایل این جی امپورٹ کرنی تھی اس کے چھے کارگوز امپورٹ کرنے تھے جو اکتوبر اور دسمبر کے درمیان پاکستان میں آنے تھے اور جو آپ کو پتا ہے کہ پاکستان میں سردیوں میں جو ہے وہ گیس کی ڈیمانڈ زیادہ ہو جاتی اور کرائسز ہوتا ہے اس کو فل فل کرنے کے لیے یہ چھے کارگوز کے لیے انٹرنیشنل بیڈنگ کی گئی تھی ٹینڈر جاری کیا گئے تھے پاکستان کی طرف سے اس میں ایک کمپنی نے بھی اس بولی میں حصہ نہیں لیا اور پاکستان کو اس وقت جو ہے کہ بہت سیریس کرائسز کا سامنا ہے کہ کس طرح سے ایل این جی منگوائی جائے اس کے بعد دوبارہ حکومت نے جو ہے وہ تین کارگوز کے لیے دوبارہ ٹینڈر دیا اور اس میں یہ کھا گیا جی کہ یہ جنوری اور فروری میں پاکستان میں پورٹ کاسم پ اس کے لیے بھی کسی ایک کمپنی عالمی نے جو ہے کہ بیڈنگ نہیں کی اور اس وقت جو انٹرنیشنل بلومبرگ بیگزین ہے اس کی رپورٹ کے مطابق یہ بیڈنگ اس لیے نہیں کوئی انٹرنیشنل کمپنی حصہ لے رہی کہ جو انٹرنیشنل بینک ہیں وہ پاکستان کی جو ایل سیز ہیں ان کو قبول نہیں کر رہے اور ان کو یہ خدشہ ہے کہ پاکستان کی اس وقت جو مالی پوزیشن ہے وہ بہت کمزور ہے اور ان کا جو پیسہ ہے وہ پھنس سکتا ہے اس لیے وہ پاکستانی بینکوں کہ یہ پاکستان کی جو لیٹر آف کریڈٹ ہیں ان کو اسپٹ نہیں کر رہے جس کی وجہ سے کوئی بھی کمپنی جو ہے کہ وہ پاکستان میں ایون جو ایلین جی کی فروخت ہے یا باقی اس قسم کی چیزوں کی جو فروخت ہو رہی ہے اس کی اوپر بھی اثر انداز ہو رہا ہے تو یہ بڑی ایک تشبیشنات صورتحال ہے ایسی صورتحال کے اندر یہ جو سارے معاملات چل رہے ہیں سیاست کے اندر ابھی بھی بظاہر عمران خان کو کافی رلیف ملایا ہے لیکن ابھی بھی کچھ اناثر ایسے ہیں ج جن کو بہت بے چینی لگی ہوئی ہے اور وہ عمران خان کو ہر صورت میں گرفتار یا ہر صورت میں سزا دلوانا چاہتے ہیں آپ کو دو تین ایگزمپل اس میں ہم کوٹ کرنے جا رہے ہیں اسلامباد کے اندر جو انسزاد دہشتگردی کی عدالت ہے اس میں عمران خان کو نہ صرف ابوری زمانت دی گئی تھی اور جو جنیشل کمپلیکس پر حملہ کیس بنائے گا تھا عمران خان کی اوپر اس میں بھی اور دیگر جو اسلامباد میں پانچ مقدمات تھے دہشتگردی کی اور مختلف تھانوں میں درج تھے ان میں ابھی ایک روز پہلے جو ہے کہ انسزاد دہشتگردی کی جو راجہ جواد عباس نے عمران خان کی جو بری زمانتیں ان کو کنفرم کر دیا تھا کہ ان قدمات میں اب عمران خان کو گرفتار کرنے کی ضرورت نہیں ہے باقی جو تین چار قدمات تھے ان میں چار جولائی تک جو ہے کہ ان کی بری زمانت جو ہے کہ اس کو ایکسٹینٹ کیا گیا تھا آج جو ہے کہ اسلامباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس جو ہیں وہ جو دسٹک کورٹ اسلامباد کی ہیں ان کو ایڈمیسٹریٹیوی کنٹرول ان کے پاس ہوتا ہے تو ان کی ہدایات کی اوپر ریجسٹرار اسلامباد ہائی کورٹ نے ڈسٹرک اینڈ سیشن جو ججز تھے ان کے اندر تباہد لے کی ہیں اور ان میں راجہ جواد عباس کو انسزاد دہشتگردی کی عدالت سے ٹرانسپر کر کے ان کو انسزاد منشاعت کی خصوصی عدالت کا جج مقرر کر دیا گیا ہے دوسری طرف جو ہے کہ جو ڈسٹرک اینڈ سیشن ججز تھے جن کے پاس ایڈمیسٹریٹیو کنٹرول ہوتا ہے کہ جو وہ اسلامباد کچاری کے اندر ج ریجن ہیں اور پھر مختلف ریجن بھی ہوتے ہیں اس ریجن کے ساتھ سے بھی جس تھانے کا کیس ہو تو اس مطلقہ ججز کے پاس جاتا ہے ان کو بھی ٹرانسپر کر دیا گیا اور ان کو ابھی رپورٹ کرنے کو کھا گیا ہے کہ وہ اسلامباد ہائی کورٹ میں رپورٹ کریں اس کے علاوہ بھی متعدد تبادلے کیے گیا لیکن یہ دو قابل زگر یہ اس میں سے ٹرانسپر تھے آج ایک اور بڑی انٹرسٹنگ ڈیویلپنٹ ہوئی ہے اس میں یہ ہوا ہے کہ پی ٹی آئی کا وائس شاہ محمود قریشی، اسد اسد عمر اور اسد کیسر کی جو درخواستے زمانت تھی عبوری زمانت پہ تھے وہ اور اسلامباد کے اندر دو تھانوں میں تھانہ ترنول اور تھانہ سنگ جانی جو ہے ان میں مقدمات درج تھے اور اس میں بھی دفعہ 144 کی خلاف برزی کے زمر میں مقدمات درج کیے گئے تھے اور اس میں اسد عمر اور شاہ محمود قریشی کا تھانہ ترنول میں تھا اور اسد کیسر کا تھانہ سنگ جانی میں تھا اس میں جو جج تھے انہوں نے ان کی عبوری زمانتیں جو ہیں وہ کینسل کر دی ہیں اور کھا ہے کہ ان کو عریس کر لینا چاہی ان کی زمانہ جو ہے وہ ختم کر دی گئی لیکن اس میں اسد کے اثر وہاں میں موجود ہی نہیں تھے عدالت میں جبکہ شاہ محمود قریشی اور اسد عمرہ موجود تھے وہ وہاں سے نکلنے میں کامیاب ہو گئے دو تین جملے بڑے انٹریسٹنگ ہیں سارے معاملے کے اندر جو یہ دکھائی دیتا ہے کہ اس فیصلے کے پیچھے جو ہے کہ کیا محرکات ہیں اس میں یہ کھا گیا نو مئی کو ملک بھر میں جو اعتجاج ہوا وہ پر امن اعتجاج نہیں تھا وہ پرتشدد اعتجاج بن گیا اور انٹریسٹ ایجنسیز اور جو فوجی تنصیبات پر قیدہ منصوبندی کے اعتجاج جو ہے کہ وہ حملہ کیا گیا اور مکمل تحقیقات کے بعد جو ہے معلوم ہوگا کہ کیسے یہ پرتشدد وقوع پیش آیا اور اگر مقدمات کی جو درخواستی زمانت کی یہ منظوری اگر کر لی جاتی ہے تو یہ تشویش میں خلل پیدا ہو سکتا ہے تو یہ جو کامن دونوں فیصلوں کے اندر بالکل ایک تھا صرف تھانے کی حدود مقدمہ نمبر اور جو ملزمان تھے ان کے نام تبدیل ہوئے ہیں باقی فیصلہ بالکل ایک جیسا تھا اور اس میں جو نیریٹیو بنانے کی کوشش کی گیا وہ نیریٹیو وہی ہے جو اس وقت پی ڈی ایم گورنمنٹ کا نیریٹیو ہے تو لگتا یہ ہے کہ اس فیصلے میں کیونکہ نو میسے لے کے اب تک مسلسل عبوری زمانتیں ان کی ہو رہی تھی یہ تفتیش میں شامل بھی ہو رہے تھے یہ متلکہ تفتیشی ٹیمی ان کے سامنے بھی جا رہے تھے تو پھر اچانک یہ زمانتیں منصوف کیوں ہوئیں اس میں دو آرائیں اس وقت جو سب سے بڑی سٹرانگ آرائی ہے وہ یہ ہے کہ اسد کیسر کو پرویز خٹک کے ہمراہ ایک چانس دیا گیا تھا کہ وہ بھی پریس کانفرز میں شریک ہو پریس کانفرز میں بیٹھے لیکن انہوں نے کوئی اعلان نہیں کیا جبکہ شاہ محمود کریشی اور اسد نور کے بارے میں یہ خیال کیا جاتا ہے کہ جو ان سے توقعات کی جا رہی تھی اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے یا ان حلقوں کی جانب سے جو پی ٹی آئی کے لوگوں کو دھردھرڑ الگ کروا رہے تھے اور پریس کانفرز میں کروا رہے تھے اور جو میسج بھی جوارے تھے عمران خان کے لیے بھی گمائنیس عمران خان اگر دو سٹپیشی ہٹ جتے ہیں تو پی ٹی آئی کو الیکشن لڑنے کا موقع بھی دیا جائے گا اور ان کے خلاف کوئی گریک ڈاؤن نہیں ہوگا وہ لگتا ہے کہ ان کو نتائج مطلوبہ نتائج حاصل نہیں ہوئے جس کی وجہ سے اب شاہ محمود قریشی اور حسد عمر کے اوپر مزید دباؤ بڑھانے کے لیے جو ہے کہ یہ ان کی زمانت پنسو کی گئی اور اب ان کو گرفتار کر کے کوشت دباؤ ڈالا جائے گا کہ وہ پھر ایک ایک پریس کانفرنس کریں اور عمران خان سے رہت کی اعلان کریں یہ ایک حکومتی حلقوں کے اندر یہ بات چل رہی ہے عمران خان کے بارے میں بھی تمام مقدمات میں ان کی زمانت تھی بوری زمانت تھی ایک نیا مقدمہ اچانک جو ہے کہ لاہور میں سامنے آ گیا نو میں کے بعد نو مقدمات عمران خان کے خلاف لاہور میں درج ہوئے تھے اور ان کے حوالے سے بھی تمام کے تمام مقدمات میں لاہور ہائی کورٹ سے ان کی جو ہے بوری زمانت حاصل کر لی گئی تھی اس کے بعد لاہور میں وہ جی ایٹی کے سامنے بھی پیش ہوئے تھے لیکن ابھی اچانک ایک نامعلوم ایف آئی آر جو ہے وہ سامنے آ جاتی ہے زمانت برن بھی جاری کیا چاہر وہ نگابل زمانت برن جاری ہوتے ہیں بعض لوگوں کا خیال ہے کہ یہ عمران خان کو ایک ان تھٹ کیا جا رہا ہے اور ان کو ریس بھی کیا جا سکتا ہے تو ابھی دیکھتے ہیں عمران خان صبح جو ہے گوہائی کورٹ سے پریجو کریں کہ اس معاملے کے اندر لیکن یہ وہ چیزیں ہیں جو نشاندہی یہ کر رہی ہیں کہ ابھی بھی حکومتی حلقوں کے اندر جیسے جیسے اس حکومت کی مدد قریب آ رہی ہے ایک بیچینی ابھی بھی کچھ ایلمٹس ہیں جن کے اندر یہ ہے کہ عمران خان کو کسی طور کی اوپر علیہ کیا جائے تنخواہ کیا جائے گرفتار کیا جائے سزاہ دی جائے لیکن بات جو ہے کہ کچھ مند ہی پا رہی لیکن ابھی جتنے بھی انڈکیشن اس وقت نظر آ رہے ہیں وہ یہ نظر آ رہے ہیں کہ عمران خان کو جو تنہا کرنے کی خواہش رکھنے والے ہیں آہستہ آہستہ وہ خود تنہا ہو رہے ہیں اور آہستہ آپ کو بھی اگلے آنے والے چاند ہفتوں کے اندر یہ مزید چیزیں وضعات سے سامنے کھل کے آ جائیں گی وہ کیوں اس لیے کہ جو خوجی عدالتوں کا سب سے زیادہ جو تقیہ تھا وہ خوجی عدالتوں کی اوپر تھا بی ڈی ایم حکومت کا تو اب جو ہے کہ اتزاز ایسان بہت دگڑی عواز بہت طاقت پر ایک وکیل ہے ان کی پورے پاکستان کے اندر ایک بڑے ویل ڈپیوٹیڈ جو ہے بہت زیادہ عزت کی جاتی ہے لیگل فرٹینٹی کے اندر عدلیہ کے اندر بھی ان کے بعد سابق چیف جسٹس آف پاکستان جو ہے جسٹس جواد ایس خاجہ وہ بھی میدان میں آ گیا اور انہوں نے بھی سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایک پیٹیشن فائل کر دیا جس میں خوجی عدالتوں کو چیلنج کیا گیا کہا گیا کہ یہ خیرہ ہی نہیں ہے اور یہ شہری کے جو خوجی ٹرائل کرنا جو ہے کہ قانون ہونا ان کے منافی ہے فوری طور کی پر فوجی عدالتوں میں کاروائی کو روکا جائے ان کو حتمی فیصلوں سے روکا جائے اور جو لوگ اس وقت ملزمان فوجی عدالتوں کے ان کے ذمہ گیا 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 ان کے حوالے گیا گیا ان کو بھی واپس تیویر میں لیا جائے اور جو پاکستان کے اندر مربجہ عدالتی نظام ہے اسی کے تحت جو ہے کہ ان شرپسندوں کو جنہوں نے فوجی تنصیبات کو نقصان پشا ہے ان کے خلاف کاروائی ہونی چاہیے تو یہ ایک بڑی اس حوالے سے ڈیولپمنٹ ہے کہ ہم نے ریسنلی دیکھا کہ وکیلوں کے اغواہ ہونا وکیلوں کے اوپر دباؤ ڈالا جا رہا ہے اتزاز احسن کے اوپر دباؤ ڈالنا مشکل ہے لیکن جسٹس جواد اچھ خازہ کا اس سفر میں اس کاروائی میں شامل ہونا جو ہے کہ لیگل فرٹرنٹی کو بہت تکبیر دے گا ججز جو بہت دباؤ میں تھے ان کو بھی حوصلہ افضائی اس سے ملے گی اتزاز احسن نے لطیف خوصہ نے جو ہے کہ چیف جس سے پاکستان سے ہی ملاقات کی اور اس کے بعد جو ہے کہ ان کی جو درخواستی فوجی عدالتوں کے حوالے سے اس کی اوپر ڈائری نمبر بھی لگ گیا اور توکہ کی جاری ہے کسی ایک ہفتے کے اندر اندر اس کی سماعت شروع ہوگی دیکھتے ہیں کہ یہ جو کاروان ہے اس وقت جو عمران خان کی سوچ یا اس کے نظریوں کو سپورٹ کرنے والا ہے وہ اب مضبوط ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے اور دوسری طرف جو ہے کہ وہ ان کی صفوں کے اندر کھلبلی مچی ہوئی ہے اسی وجہ سے کھا رہے گئے عمران خان کو تنہا کرنے والے آپ آج تا خود تنہا ہونے ہیں لیٹس دیکھتے ہیں کیا ڈیولیپنٹ ہوتی ہیں آپ کو اگاہ کرتے رہیں گے آج تاکہ لیتنا ہی خالے شمیل کو اجاز دیجئے اللہ حافظ